اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو جیسے جیسے دن گزر رہا ہے ویسے ویسے قطر میں ہونے والا ورلڈ کپ قریب آتا جا رہا ہے آپ میں سے نئے آنے والے بھائیوں بتاتا چلوں کہ قطر میں 21 نومبر سے لے کر کے 18 دسمبر 2022 تک فوٹبول کا ورلڈ کپ ہوگا 18 دسمبر جو کہ قطر کا نیشنل ڈے ہے اس موقع پر فائنل ہوگا یہاں پر میں آپ لوگوں کو خبردار کرتا چلوں کہ جیسے دن گزرتے جائیں گے ورلڈ کپ قریب آتا جائے گا دوسری طرف فرائٹ لوگوں کی اکٹیوٹیز بھی بڑھتی جائے گی بہت سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے ویسے بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں فرورڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کبھی مہتراز ٹو میں اپڈیٹ کرنے کے نام پر تو کبھی احتراز کے نام پر تو کبھی یہ بول کر کے کہ آپ کے نام سے پارسل بھیجا گیا ہے تو کبھی یہ بول کر کے کہ آپ فلان چیریٹی میں ریجسٹیشن کروائیں آپ کو اتنا پیسہ مل جائے گا آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو ویزا کے نام پر نیا فرورڈ دیکھنے کو ملے گا آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ قطر میں جا کر کے جوب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو زیادہ کر کے ٹارگیٹ کیا جائے گا آپ کو اسٹیڈیم کے نام پر بڑے بڑے ہوتلوں کے نام پر آپ سے یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ ائرپورٹ پر جوب لگوا دوں گا ڈریور کے کام دلوا دوں گا اتنا چارج لگے گا آپ کو اور آپ کو ویزا مل جائے گا یا یہ کہ آپ اپنا ڈاگمنٹ سینڈ کریں یہ سارا فرورڈ کا کام آن لائن ہوگا اسی لئے ابھی سے آپ لوگوں کو خوردار کر رہا ہوں کسی کے جھاسے میں مت آئیں جب بھی آپ کو قطر کا ویزا لینا ہو تو آپ کسی بھروسہ مند مین پاور سے حاصل کریں اپنے جان پہچان کے کسی دوست یا ریلیٹیو سے لیں ایڈوانس میں کسی کو بھی پیسہ مد دیں ورنہ آپ کا پیسہ برباد ہو سکتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے آپ ہی میں سے کسی بھائی نے مجھ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو پاسپورٹ دیا تھا چیک کرنے کے لیے اس بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا پاسپورٹ بھیج دو میں چیک کر کے بتاتا ہوں کہ تمہارا سیڈے میں کچھ پروولم تو نہیں ہے تمہارا بلوگ تو نہیں ہے میں نے اس کو پاسپورٹ بھیج دیا چیک کرنے کے لیے جس کو میں نے پاسپورٹ سینڈ کیا تھا اس نے دو تین دن کے بعد مجھے میل کیا کہ تمہارا ویزا انڈر پروسیس ہو گیا ہے تم اتنا پیسہ دے دو تمہارا ویزا ایشو ہو جائے گا پاسپورٹ سینڈ کرنے والے بھائی نے کہا کہ مجھے ویزا نہیں چاہیے میرا ویزا کینسل کرو تو اس نے کہا کہ اتنا چارج لگے گا اور تمہارا ویزا کینسل ہو جائے گا اس نے پہلے تین سوریال مانگا تین سوریال مانگنے کے بعد اس نے اور بھی ڈیمانڈ کیا ویزا کینسل کرنے کے لیے تو دوستو آپ کے ارد گرد ایسے فروڈییں بھی گھومتے ہیں جو کہ آپ کے خون اور کمائی کی پیسے کو حضم کر لیتے ہیں ان سارے فروڈیوں لالچیوں اور حرام کھانے والوں سے دور رہیں جیسے ہی ایڈوانس میں پیسہ پی کرنے کی بات آتی ہے تو فوراں سمجھ جائیں کہ آگے کچھ خطرہ ہے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کے ذریعے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کرتا رہتا ہوں آپ بھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے دوسرے لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مد بھولیں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ